بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر مینائی کی حمد کا پانچوں شعر ملاحظہ فرمائیے رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغبان تو ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغبان تو ہے نصری ترتیب یوں ہوگی چمن میں تیرا رنگ اور تیری خوشبو ہے خوب دیکھا تو تو باغبان ہے رنگ سے مراد انداز ہے چمن سے مراد باغ یعنی دنیا بو کہتے ہیں مہک کو خوب کہتے ہیں اچھی طرح اور باغبان مالی کو کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یوں ہوگا کہ ہر شعہ میں اللہ تعالی ہی کا جلوہ نظر آتا ہے اس شعر کی تشریح یوں ہوگی کہ امیر مینائی کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شعہ میں اللہ تعالی ہی کے نور کا ظہور ہے باغ میں جو رنگ جو رنگا رنگ پھول کھلے نظر آتے ہیں اور ان پھولوں میں جو بھینی بھینی مہک پائی جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالی کا جلوہ اور اللہ تعالی کی شان نظر آتی ہے الہی پھولوں کی رنگت اور مہک تیری ہی شان کا اظہار ہے دوسرے لفظوں میں اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں میں رنگت ترو تازگی اور خوشبو کی خاصیت اللہ تعالی ہی کی پیدا کی ہوئی ہے بقول مولانا حالی آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا اس شیر میں بڑی روانی اور فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے خدا کی توحید کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے کہ وہی تو ہے جو ہر چیز میں نظر آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کا ادراک انسانی فہم سے بالا تر ہے ہمیں اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسی کے نور کا ظہور ہے ذرہ ذرہ اسی کا پیغامبر ہے پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ اس کی رنگت اور خوشبو لیے ہوئے ہیں اور حقیقتاً یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ بشر سے حمد الہی امیر کیا ممکن بشر سے حمد الہی امیر کیا ممکن پہاڑ اٹھائے کہاں حوصلہ یہ رائی کا تو امیر منائی نے اپنے اس شیر میں بیان کیا ہے کہ ذرہ ذرہ سے ظہور شان یکتائی ہوئیدہ ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں پانچ میں شیر کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تھنکس پار واشنگ مائی ویڈیو